صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلت الاقبع یعنی بارہ نقیبوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گر صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے زنا نہ کرو گے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ آمدن کسی پر کوئی نہاق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں خدا کی نافرمانی نہ کرو گے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اس دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لئے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اگر چاہے سزا دے دے عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی سل اللہ علیہ وسلم 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 س Blaze